ناظرین کرونا وائرس نے پوری کی پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کے سائنس دان اور امریکہ جیسے سپر پاور ملک جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پوری دنیا سے لیٹسٹ ٹکنالوجی رکھتے ہیں وہ بھی آج سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک نے ان سب کو یہ بتا دیا یہ جو تمہاری ٹکنالوجی ہے اور تم جو زمین پر خدا بنے بیٹھے ہو وہ سب ایک وائرس کی مار ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتا ناظرین ایسی ہی ایک حقیقت پر مبنی کہانی جو کہ لندن میں ایک اسی سالہ ہاتون ماریا کی کہانی ہے جس کو اس وائرس نے تنہا کر دیا اور ایک دردناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی وہ یہ دل حراش مناظر کیسے سناتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین یہ برطانوی ہاتون ماریا بتاتی ہیں کہ پینتالیس سال کی عمر سے دو ہی موقع میرے نصیب میں آتے ہیں جب میرے فلیٹ میں میرے بچوں کی رونک رہتی ہے ایک کرسمیس اور دوسرا میری سالگیرہ باقی 363 دن میں اکیلی رہتی ہوں ہفتے میں چار دن میرے سوشل ورکر دو گھنٹے کے لیے آتی ہے اور حریداری سے لے کا صفائی اور کھانے پکانے کے تمام کام کر کے مجھے خدا کے حوالے کر کے نکل جاتی ہے وہ بتاتی ہیں میرے شوہر انقال کر چکے ہیں اور عمدنی کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے سرکاری پنشن کے جو مجھے حکومت کی طرف سے مل رہی ہے میں اپنا گزارہ کر لیتی ہوں جب سے کرونا ورکر کی حبریں مصول ہو رہی ہیں میں مزید تنہا ہو گئی ہوں میں تنہائی کی عادی ہوں لیکن اب جن حالات میں مجھے زندہ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ عذیتناک اور ناقابل برداشت ہیں سب سے پہلے سوشل ورکر نے فون کر کے بتایا کہ وہ نہیں آ سکتی بقول ان کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بڑے شاس کو کرونا کا ہونا نہ صرف لازمی ہے بلکہ اس سے مر بھی سکتے ہیں اور ان کے قریب رہنے والے بھی اس وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور سوشل ورکر نے یہ معلومات دے کا تقید کی کہ مجھے خود بازار جا کر اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور دویات کا نظام کرنا ہوگا ناظرین وہ کہتی ہیں کہ میں نے وارکر کی مدد سے باہر جانے کی حمد کی اور نزدیک ہی ایک بڑے سٹور میں ٹرالی میں اشیاء جمع کرنے لگی اور سٹور میں اتنی بیٹ تھی کہ کئی بار گرنے سے بال بال بچ گئی وہ بتاتی ہیں کہ میں نے کاؤنٹر پہ پہنچ کر کمیس سے سردد کی گولی کے لیے کہا تو اس نے میری طرف دیکھ کے بغیر قائدیا سردد کی گولی آپ کو کرونا سے نہیں بچا سکتی گھر جا کر کارنٹین میں رہیں آپ نے نہیں سنا کہ ستر سے زائد عمر کے لوگوں کو ویسے ہی مرنا ہے اس کی آواز میں نفرت تھی یا مایوسی میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکی میرا جسم بھاری ہونے لگا اور ٹرالی کو کھینچنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن ہر کوئی دوڑ میں تھا اور جیسے ہر کوئی موت سے باغ رہا تھا حالانکہ اسی سٹور میں ماضی میں کئی افراد نے میری مدد کے لیے کئی بار ہاتھ بڑھایا تھا میں پاس ہی رکھی کرسی پر ابھی بیٹھنے ہی والی تھی کہ دوسری کرسی پر بیٹھی عورت فوراں کھڑی ہو گئی اور مجھ سے دور باغ گئی جیسے میں ایک اچھوت بن گئی ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ جو کل تک میری دل جوئی کے لیے آگے بڑھتے تھے وہ اچانکہ مجھ سے دور کیوں باغ رہے ہیں میری سانس پھول رہی تھی اور سٹور کے ایک ملازم نے شاید امرجنسی کو فون کر کے میرے بارے میں بتایا چند منٹو میں میرے سامنے سٹور حالی ہو گیا ایمولینس کے سائرن بجنے لگے اور طبیعہ اہلکار نے میرا ہاتھ پکڑ کا ایمولینس میں بٹھایا کچھ دیر بعد مجھے ہسپتال پوچھا دیا گیا جہاں ایک حالی کمرے میں رکھ کر مجھ پر سوالات کی بچھاڑ شروع ہو گئی میں نے جواب میں کہا کہ میں کئی سالوں سے انگلینڈ میں سے باہر نہیں گئی پچھلی جمعہ سے میرے گھر کوئی نہیں آیا اور نہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے کرونا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہوں نے ٹیسٹ کر کے مجھے واپس گھر چھوڑ دیا اور تاقید کی کہ میں گھر سے بار جانے سے گریز کروں میں نے پوچھنا چاہا کھانے کا کیا کروں زندہ کیسے رہوں مجھے معلوم تھا وہ ضرور کہہ دیں گے کہ ویسے بھی اس عمر میں زندہ رہنے کا کیا فائدہ جب کرونا سے پہلے مجھے ہی مرنا ہے اور میرا علاج کرنا حکومت کی ترجیحات شامل نہیں ہے میں کافی تھک چکی تھی چائے کا ایک کب بنانے کی ہمت نہیں تھی پروسیوں میں ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے کسی کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتا نہیں شاید امیر دنیا یا امیر علاقوں میں رہنے کا یہی تیجہ ہے بہت دیر تک بستر پر لیٹی رہی پہلی بار دہشت اور ہوف نے گیر لیا سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس وقت مر گئی تو کرونا سے مرنے کی پداشت میں شاید کوئی دفن بھی نہیں کرے گا شام ہونے کو تھی میں بچوں کو فون کرنے لگی بچے کبھی ایک بار چھٹی کی دن فون پر بات کیا کرتے تھے بڑی بیٹی نے نصیت کی کہ کم سے کم کھانے پر گزارا کروں کیونکہ سٹور حالی کر دئیے گئے ہیں وہ آنا چاہتی تھی مگر وہ ہوت پیرس میں کرن تینہ میں ہے چھوٹی بیٹی نے دبے لفظوں میں کہا کہ میرے شوہر خوش خسمت تھے کہ موجودہ حالات سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے بیٹے نے مازد کر کے فون رکھ دیا کیونکہ وہ ہوت کسی سٹور کی کتار میں لگاوا تھا میرے تینوں بچے اپنی پرشانیوں میں اتنے گرے ہوئے تھے کہ وہ یہ بول گئے کہ میں کیسی ہوں وزیراعظم بورس جانسن نے سب کو محاطب کر کے کہا تھا کہ ان حالات میں ہمیں اپنے عزیزوں سے محروم ہونے کے لیے تیار رہنا ہوگا شاید میرے بچے اس حقیقت سے گبرا رہے تھے اور ایسا وقت زنگی میں ضرور آتا ہے جب ہم نہ اماتم کر سکتے ہیں اور نہ ہوش رہ سکتے ہیں وہ کہتی ہیں کئی روز سے اب نیند بھی گائب ہے ٹیلی ویجن آن کرتی ہیں تو حبر برڈکاسٹ ہوتی ہے کہ اٹلی کے کسی شہر میں ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ بوڑوں پر عدویات یا وقت ضائع نہ کیا جائے جبکہ امریکہ میں بعض لوگ بندوق خرید رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر کرونا سے متاثرہ بوڑوں کو گولی سے اڑا دیا جائے میں اوپر والے سے یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتی کہ مجھے جلدی موت آ جائے مجھے کرونا مریض سمجھ کر کوئی دفن بھی نہیں کر پائے گا ناظرین برطانوی عورت ماریا کے آنسو نکلائے اور وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو اوپر والے سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے چند ماہ مزید جینے دے اور کرونا کے بغیر زندہ رہنے دے نہ جانے مجھ پر کیا کفیت تاری ہو جاتی ہے جب میں کھٹکی کھول کا سنسان سڑکوں پر چہنے لگتی ہوں مجھے کرونا نہیں ہوا مجھے کرونا نہیں ہوا ناظرین اس پوری دنیا میں لوگ کیشی کیشی عذیت سے گزر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور پوری دنیا میں امواد کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے اور لوگوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے بچوں کو کرونا وائرس سے لڑتے اور ہاسپٹل کے بسترو پر تڑپتے دیکھا لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا اللہ پاک ہم سب کو اس محلق بماری سے بچائے آمین